تو یار آج چودہ گست ہے اور میں نے جانا ہے چڑیا گار اپنے دوستوں کے ساتھ جانور دیکھنے یہ رہا میرا بھائی جو پانی لینے جا رہا ہے آج میرے حصے کا کام یہ کر رہا ہے یہ رہے میرے فرینڈز جو کہ میرے گار آ کر پہلے ہی بیٹھ گئے ہیں میں بھی تک تیار نہیں ہوا لہٰذا میں نے پہلے بلو کلر کی پینٹ اسٹری کی پھر وہ شرٹ اسٹری کی جس کے اوپر شیر بنا ہوا ہے پھر بلو کلر کی پینٹ کو اور شیر والی شرٹ کو کلی پر ٹنگنے کے بعد ٹوٹی گھما کر نہانا شروع کیا نہانے کے بعد پہلے تو میں نے جائے نماز بچھا کر اثر کی نماز پڑھ لی میرا بوڈی بیلڈر فرینڈ بول رہا تھا کہ میں نے تیرا بڑے والا پیپا بجانا ہے لہٰذا میں نے پیپا لگا کر بوڈی بیلڈر فرینڈ کو دیا تو بوڈی بیلڈر فرینڈ نے پیپا خوب بجایا پھر میں نے اپنا چودہ انگست والا ماسک پکڑا اور ماسک لگا کر سستہ کرش بان کر جانے کے لیے ریڈی ہو گیا پہلے تو میں بینک گیا اور بینک سے تھوڑا کیش لے لیا موسم بڑا خطرناک ہو رہا تھا اور مجھے کھجل کھواری کی بوہ آ رہی تھی لیکن پھر بھی ہم نے چیڑیا گھر جانے کا فیصلہ کیا راستے میں بارش شروع ہو گئی لہٰذا پٹرول ڈلوانے کے بہانے ہم پٹرول پمپ پر رک گئے بارش بڑی خطرناک لگ رہی تھی بارش رکنے کے بعد ہمیں ہمارے بچھڑے ہوئے ساتھی مل گئے تھے راستے میں ہمیں بھوک لگ گئی لہٰذا ہم نے سوچا مال میں جا کر پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں موٹر سیکلیں کھڑی کرنے کے بعد جب ہم مال کے اندر داہل ہونے لگے تو گارڈ نے ہمیں روکر کہا کہ آج فیملی دے ہیں آج ہم لڑکی کے بغیر اندر نہیں جا سکتے اب ہم لڑکی کہاں سے لاتے لہٰذا ہم نے سوچا پارکنگ کے رستے سے نکل جاتے ہیں لیکن آج تو پارکنگ کے رستے پر بھی سیکیورٹی کھڑی ہوئی تھی ٹریفک کا سامنا کرتے کرتے چریہ گھر کی طرف نکل پڑے کوڑے والے چونک پر پہنچے تو اچانک سے بتی چلی گئی بتی گئی تو میرا یہ دوست کوڑے پر چاڑ کر کہتا ہے کہ میری پکچر لو میں ڈار گیا مجھے لگا میرے پیچھے آتما آ کر کھڑی ہو گئی ہے پھوڑی دیر بعد کوڑے والے چونک کی بتی آ گئی یہ لائٹ لگی ہوئی تھی میں نے سوچا لائٹ کے آگے کھڑا ہو کے پکچر بناتا ہوں چٹا ہوں گا لیکن لائٹ کے آگے کھڑا ہو کر میں چٹے کی بجائے پیلا آ رہا تھا آخر کار کافی کھجل ہونے کے بعد ہم چڑیا گھر میں پہنچ ہی گئے چڑیا گھر میں لوگ شیڑو کے آگے باجب جا رہے تھے یہاں پر ایک زیبرا کھڑا ہوا تھا جو کہ ہلی نہیں رہا تھا مجھے تو لگتا ہے کھوتے کو رانگ کر کے کھڑا کیا ہوا تھا وہاں پہ وہ ہرنے کھڑی ہوئی تھی اور یہاں پر یہ مرگیاں پڑی ہوئی تھی پھر ہمیں ایک وائٹ کلر کا شیرو مل گیا اور یہاں پر یہ بڑے مو والا شیرو مو بنا کر بیٹھا تھا اتنی کھجل کھواری کے بعد ہم سب تھک چکے تھے لہٰذا پارک کی مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم چلے گئے پیجے کی دکان پر پیجا کھانے پیجے کا آرڈر دے کر ہم پیجے کا انتظار کرنے لگے فائنلی پیجا آ گیا پیجے کو ٹرائے کیا تو پیجے کا ذائقہ کافی اچھا تھا پیجے کی اوپر سے میں نے کالی پاپسی ٹرائے کی اور اس کے بعد یہ ولوگ ختم ہو گیا پیجے کا اچھا تھا